اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ اچھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک اور آج ہم لائیں آپ کی خدمت میں کیا سورنٹو کا فس رکلیو بات کریں اگر کیا سورنٹو کی ہسٹری کے بارے میں تو اس کی فس جنریشن کی پروڈکشن لائن جو تھی وہ 2002 سے 2009 تک تھی سیکنڈ جنریشن کی پروڈکشن لائن 2010 سے 2014 تک تھرڈ جنریشن کی پروڈکشن لائن 2015 سے 2020 تک تھی پاکستان میں کیا سورنٹو کی تھرڈ جنریشن پچھلے سال 2021 میں لانچ کی گئی تھی یہ کمپلیٹلی سی بیو یونٹ ہے میردن پاکستان گاڑی ہے پاکستان میں کیا سورنٹو کی تین ویریٹ لانچ کی گئے ہیں پہلا ویریٹ جو سٹینڈرڈ ہے وہ آپ کو فرنٹ ویل ڈرائیو میں ملے گا 2.4 سی سی انجن کے ساتھ سیکنڈ جو ویرین ہے وہ آل ویل ڈرائیو ہے وہ بھی آپ کو 2.4 سی سی انجن کے ساتھ ملے گا آج ہم جز گاڑی کا ریو کرنے آئے ہیں وہ آل ویل ڈرائیو 2.4 سی سی انجن بات کریں اگر اس کی فرنٹ کی گرل سے تو اس میں کیا ہے کہ ٹائگر نوز اگنیشن گرل مل جاتی ہے اس کے اوپر آپ کو کروم کی ایک بٹم لینڈ بھی مل جاتی ہے جو اس کی گرل کو وزیغ خوبصورت بنا جاتی ہے میڈ میں آپ کو ایک ایمریف مل جاتا ہے اور یہ گرل کی جو کمبینیشن ہے یہ گلیکسی کروم گرل کی کمبینیشن کے ساتھ آپ کو اس کی ٹائگر نوز مل جاتی ہے جو کافی خوبصورت ہے بات کریں اگر اس کی فرنٹ کی ہیڈ لائٹس ہے تو اس میں آپ کو 3 LED پروجیکٹر ہیڈ لائٹس مل جاتی ہیں جس کی طرف کافی اچھی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ڈی آر ایل لائٹس مل جاتی ہیں جو ٹرانس فارم ہو کا LED انڈکیٹرز بان جاتے ہیں نیچے کی جانب آپ کو فاغ لیمز دی جاتی ہیں اور اس کے جو کورنگ ہیں سائیڈ پر آپ کو پیانو بلیک کلر کی کورنگ دی جاتی ہے جو کافی اس کی فاغ لیمز خوبصورت بناتی ہے اور ساتھ ہی بمبر میں آپ کو پارکنگ سینسرز بھی دیے جاتے ہیں نیچے کی جانب آپ کو جو پولنڈ کا انٹیک ہے وہ بھی آپ کو پیانو بلیک کلر کا ہی مل جائے گا اوارال دیکھا جائے تو اس کی فرنٹ کی لوگ کافی اگریسیف اور کافی بلکی لوگ ہیں اس کی سائیڈ پروفیل کی بات کریں تو اس میں آپ کو ٹو ٹون ایٹین انچ کا ایلاوی ریم مل جاتا ہے جس میں آپ کو میٹ گری کلر اور سلور کلر مل جاتا ہے سائیڈ میں آپ کو آل ویل ڈرائیو کی ویچنگ مل جاتی ہے اور اس کے نیچے آپ کو کروم کی لیننگ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس میں آپ کو کافی اچھے سائز کا ریوی میرر مل جاتا ہے جو اس کے باڈی کلر میں یہ ہے وید انڈیکیٹر اور اس کے بٹن میں آپ کو پیانو بلیک کلر کا مٹری مل جاتا ہے اور اس کے ونڈو کے اوپر آپ کو کروم کلر کی ایک لائننگ سی مل جاتی ہے جو پچھلے پیلر تک جاتی ہے بریک لیمس کی بات کریں تو آپ کو پیشے کافی اچھے سائس کا بریک لیم مل جاتا ہے اس میں آپ کو لاوہ ایلیڈی بریک لیم مل جاتے ہیں اور اس کے جو ایلیڈی لائٹس ہیں یہ رننگ لائٹس ہیں اس کے نیچے ہی آپ کو ویس پارکنگ کا بل بھی مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو انڈیکیٹر بل بھی مل جاتا ہے اس کے ٹاپ پہ آپ کو انٹینہ مل جاتا ہے اور اس کے نیچے ہی آپ کو ہائی ماؤنٹر بریک لیم بھی مل جاتا ہے اور نیچے کی جانب آپ کو وائپر بھی مل جاتا ہے میڈ میں آپ کو کیا کی بیچنگ دیشنوں کے مل جاتی ہے اور اس طرح آپ کو سورنٹو کی بیچنگ دیشنوں کے مل جاتی ہے بمپر میں آپ کو دیفیزر مل جاتے ہیں اور اس کا جو آڈر ہے وہ پیانو بلیک کلر کا ہے نیچے کی جانب آپ کو چار پانک گڑن سینسر بمپر میں ہی آپ کو مل جاتے ہیں اس کا ایگز اوکس کا جو آور کلر ہے وہ بھی کروم کلر کا ملے گا اور بمپر میں دیفیزر میں جو لب آپ کو ملتی ہیں وہ سلور کلر کی مل جاتی ہے آپ کو اس کا جو روپ ہے وہ آپ کو پینارانک سن روپ کے ساتھ ملے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو الیمونیم کی روپ ریلز بھی دیکھنے کو مل جائدی ہیں کیا سرنڈر کو جو بوٹ ہے اس کو آپ دو طریقے سوپن کر سکتے ہیں ایک طریقہ جو ہے وہ اس کے فاپ کیز میں ہی ہے اگر اگر لانگ پریس کریں تو اس کا جو بوٹ ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے اور اس کو کلوز کرنے کے لیے آپ کو اوپر کے جانے ایک بوٹ کلوز کا ایک بٹن ہے اس کا آپ کو ون ٹائم پریس کریں گے تو اس کا جو بوٹ ہے وہ کلوز ہو جائے گا اور اس کا جو دوسرا ترقیقار ہے یہاں پر آپ کو پاور بوٹ اوپنے ملے گا جس آپ اس کو یہاں پر اس کا ایک بٹن ہے جس کو آپ ون ٹائم پریس کر کر اس کا بوٹ آپ اوپن کر سکتے ہیں سیون سیٹر کار ہونے کی وجہ سے جو بیک بوٹ کی اس کی سپیس ہے اتنی نہیں ہے اور اگر آپ اس کی مزید سپیس بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس کا سیٹ کا یہاں پر آپ اس کی سیٹ لٹا کر اس کی بیک سپیس کو مزید بھرا سکتے ہیں اور یہ فلیٹ بیٹ بن جاتا ہے اور اس میں آپ اپنا سامان کیری کر سکتے ہیں اوپر کے جانب آپ کو یہاں پر ایک اینڈی لیمپ مل جاتا ہے تو کافی اچھی چیز ہے اور اس کے نیچے کے جانب آپ کو تمام نیسیسری ٹول کیٹس بھی مل جاتی ہیں اور جو اس کا سپیر ویل ہے وہ آپ کو اس گاڑی کے نیچے مل جاتا ہے اس کا پانچوائی ویل بھی یہ لائے ریم ہے گاڑی کو کلوز کرنے کے لیے اوپر آپ کو بوٹ بٹن دیا گیا ہے جب اس کو آپ ون ٹیم پریس کریں گے تو اس کا جو بوٹ ہے آٹومیٹکلی کلوز ہو جائے گا گاڑی میں انٹری کے لیے کیے کی طرف سے آپ کو ٹو فاپس کی دی گئی ہیں جسی کالٹی کافی اچھی ہے اور اسی میں آپ کو لاک اونلاک اور ٹرنک ریلیز اوپنر کا بٹن مل جاتا ہے جس آپ کو اپنی جو کیس ہیں فاپکیس اپنی جیب میں ڈالیں اور یہاں پر آپ کو ایک بٹن مل جاتا ہے جس کو ون ٹیم پریس کرنے سے آپ کو گاڑی ویلکم کرتی ہے اس کا سائٹ ویوری میرے جو اوپن ہو جاتا ہے اور اسی میں یہ آپ کو ایک چھوٹی سی ایمبین لائٹ بھی مل جاتی ہے جو رات کے ٹیم کافی کرامت ہوتی ہے گاڑی کے دور کو اوپن کریں گے تو آپ کو نیچے کے جانب ایک ریڈ کلر کی لیڈی لائٹ مل جاتی ہے یہ لائٹ بود کارامت ہی ہے رات کے ٹیم اپنے گاڑی سیٹ پر لگائی ہے اور پیچھے کوئی گاڑی آ رہی ہو جب دور اوپر کرتے ہیں تو پیچھے جو گاڑی آ رہی ہوتی ہے اس کو شو ہو جاتا ہے کہ یہ دور اوپن ہو رہا ہے ٹو ٹو ٹون انٹریر آپ کو دیا گیا ہے اس گاڑی میں اور دور میں آپ کو لیڈر کی پیٹنگ بھی مل جاتی ہے اوپر آپ کو بلیک کلر کی پلاسٹک کو دوڑتی ہے کافی اچھا ہے سافٹ میٹریلر ہو دیا گیا ہے انمیلیر سیور کے لئے کہ آپ کو دور اوپر نوپ لے جاتی ہے اور اس میں یہ آپ کو پاور وینڈوز کی تمام کنٹرلز دیئے گئے ہیں جس فرنٹ کی ڈائیور جو وینڈو ہے وہ آٹو ہے اس میں آپ ڈور لوک اور انلاک کر سکتے ہیں اس میں آپ کو وینڈو لوک کی اپشن بھی دی گئی ہے اور جس کے مرور جو ہیں یہ ریٹرکٹر بہلا ہے اور یہی سے آپ اس کی کنٹرلز کر سکتے ہیں نیچے کی جانب آپ کو اس میں سپیکر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی نیچے آپ کو وارٹر ہونڈر بھی دی جاتا ہے اور اس میں بیک سپیس دی گئی ہے انٹیئر کی بات کر رہے ہیں تو اس کا جو ڈیزائن ہے مجھے ایک جنریشن پرانا لگتا ہے لیکن اس میں تمام ایل سی اپشن دی گئی ہیں جو آج کا یہ جنریشن میں پائی جاتی ہیں اور گاڑی میں آپ کو ٹین وی ایجیسمنٹ کی سہولت بھی آپ کو دی جائیتی ہے گاڑی کو آپ اپنی مرضی کے مطابق ایجیسٹ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو لمبر سپورٹ بھی دی جاتی ہے جس ڈرائیور جو ہے ٹین وی سیٹ ایجیسمنٹ اور جو پیسنجر ہے وہ ایٹ وی ہے گاڑی کے ہنچیری کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں گاڑی کے اندر مزید کون پونسی آپشن ہیں ٹو ٹون کیا سرنٹو نے گاڑی میں دیا گیا ہے اور یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کیا سپورٹیج کا بڑا بھائی ہے انٹیجر ڈیزرین لگ بگ کیا سپورٹیج جیسا ہی ہے اور اس کا جو ایکسیجور ہے وہ بھی لگ بگ کیا سپورٹیج جیسا ہی ہے لیکن یہ سیون سیٹر ہے پاور سچیڈنگ مل جاتا ہے اور لیدر ویپ پاور سچیڈنگ ہے وہ کافی اچھی گریپ ہے اس کی اس میں آپ کو تمام ملٹی میڈیا کنٹرولز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس میں آپ وائس کمانڈ کپشن بھی آپ کو دیا جاتا ہے موڈ اس میں آپ اپنی انفرٹیمنٹ سپورٹیج کو یہی سی کنٹرول کر سکتے ہیں کال کنیٹ ڈسک نیٹ کپشن بھی اس میں دیا جاتا ہے فرنڈ میں آپ کو ملٹ کی جانب آپ کو کیا کی بیچنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس طرف آپ کو ایمیڈی ڈسپلی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپشن دیے جاتے ہیں جس میں آپ کو کروز کنٹرول سیٹری سیٹ اور ایمیڈی ڈسپلی کی سیلیکشن موڈ کا آپشن بھی آپ کو دیا جاتا ہے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو پوش سٹارٹ دیا جاتا ہے سپیڈو میٹر کی بات کریں تو سپیڈو میٹر کی لائٹ کافی اچھی ہے کافی برائیڈ لائٹ ہے لیٹ کی جانب آپ کو ارپی ایم میٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے نیچے آپ کو ہیٹ اینڈ کول کی نیڈل بھی دی جاتی ہے رائٹ کی جانب آپ کو سپیڈو میٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو ٹو فورٹی کلی میٹر پر آرک کی سپیڈ پر آپ کو دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو فیول کی فیول گیج بھی دیا جاتا ہے نیڈل کی صورت میں اور اس کے ایمیڈ میں آپ کو ایک تری انچ کی ایمیڈی ڈسپلی مل جاتی ہے جس میں آپ دیجٹل سپیڈو میٹر بھی چیک کر سکتے ہیں اور اس کے آپ مزید آپشن بھی ہن سے چیک کرتے ہیں اس میں کی فیول ایکارنمی آپ کو ہنڈر کلومیٹر پر کتنی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو ایکمیلیٹر انفرمیشن بھی دی جائتی ہے کہ جاڑی آپ کے کتنی کلومیٹر چلی گئی ہے اس میں آپ کو ٹرپ اے ٹرپ بی تمہار نفسی سری آپشن اس گاڑی میں آپ کو دی جائتی ہیں نیچے کے جانب آپ کو اس کا فیول ٹیمپلیچر بھی بتا رہا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو گاڑی کتنی کلومیٹر چلی گئی ہے وہ بھی آپ کو بتا رہا ہے اور مزید آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اس گاڑی میں جو بیٹرول ہے وہ ٹین کلومیٹر تک چل سکتا ہے نیچے کے جانب آپ کو بیٹری کی سائن مل جاتی ہے ساتھ ہی آپ کو فیلچر کا سائن بھی مل جاتا ہے سٹیرنگ ویل کے آپ کے ریڈ جانب آپ دیکھیں تو ریڈ میں آپ کو آٹومیٹک لائٹ ایجسمنٹ کے آپشن آپ کو مل جاتے ہیں یا یہ جو نوب ہے یہ لائٹ کا نوب ہے اس میں آپ کو آٹومیٹک لائٹ کا آپشن بھی دیا جاتا ہے اور لیٹ کی جانب آپ کو وائپرز کے کنٹرول دی جاتے ہیں جس میں آپ فرنٹ اور بیک کے وائپرز کنٹرول کر سکتے ہیں اس طرف آپ کو ایٹ انچ کا انفرٹیمنٹ ڈسپیئی دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں آپ انڈرائٹ آٹو اور اپل کارپلی کی آپشن آپ کو دی جاتی ہے اور اس میں آپ کو ریویس کیمرہ بھی دیا جاتا ہے جو کافی اچھی اور کافی کرمہ چیز ہے نیچے کے جانے پائیں تو آپ کو یہاں پر ہزر لائٹ کا بٹن دیا جاتا ہے اور اس میں آپ کو ڈوال زون کلائمیٹ کنٹرول ایسی آپ کو دیا جاتا ہے جو ڈرائیور اور پیسنجر اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر سکتا ہے اور اس میں آپ کو چھوٹی سی ایڈی ڈسپیئی دی جاتی ہے جس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور اس لیے اسی کی دروجہ ہے وہ کافی اچھی ہے اس میں فرانٹ اور ریلڈی فوگر کا آپشن بھی آپ کو دیا جاتا ہے اور اس ساتھ ہی میں آپ کو مزید اپشن بھی دی جاتی ہیں مزید نیچے کی جانے آپ کو اس میں ڈرائیور وارڈ کا سوکر مل جاتا ہے اور اس ساتھ میں ڈرائیور اور آکسی کنیکٹویٹی بھی آپ کو مل جاتی ہے اس ساتھ ہی آپ کو سکر لیٹر بھی مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ اپنا موبائل رکھ کر موبائل چارج کر سکتے ہیں جب آپ کو یہاں پر اپنا موبائل رکھیں تو اس کی وائلیس لائٹ آن ہو جائے گی مزید اگر اس طرف آئیں تو اس میں آپ کو کافی اچھی قوارٹی گیر نوب دی جاتی ہے اور یہ سکس سپیٹ ٹرپ ٹرونک ٹرانس میشن کے ساتھ انٹروٹیوز کروای ہے سائیڈ میں آپ کے دو کپ ہونڈر بھی آپ کو دی جاتے ہیں اس طرف آئیں تو آپ کو یہاں پاکنس سینسٹس کی آپشن دی جاتی ہے اور یہاں پر آپ کو آٹو ہورڈ اور اس میں آپ کو الیٹرانک پاور بلیک دی جاتی ہے اس طرف آپ کو ڈیف لک کا اپشن دیا جاتے ہو یہاں اور یہ بٹن جو ہے ڈرائی موڈ کے جس کو آپ سیلیکٹ کر کر گاڑی کے جو ہیں ڈرائی موڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو تین موڈ مل جاتے ہیں کمفرٹ ایکو اینڈ سپورس موڈ اس کو آپ یہی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں گاڑی کے اندر انٹریئر کی بات کریں تو آپ کو ٹو ٹون انٹریئر میں دیکھنا کو مل جائے گا اور اس کے ڈیش موڈ بھی آپ کو ٹو ٹون کلر کا مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو موڈ ان ٹیک کا استعمال بھی کیا گیا ہے جو گاڑی کی انٹریئر کو کافی خوبصورت بناتا ہے اور گاڑی کے اگر آپ دیکھیں تو انفرٹ ایمنٹ سکین کی اوپر آپ کو سیلیکٹ کی ایک لائننگ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہی لائننگ آپ کو سائٹ ایسی وینڈ میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر آپ ٹریکشنگ کنٹرول آن آف کر سکتے ہیں یہاں پر لائڈ اجسمنٹ کی اپسن دی گئی ہے نیچے آپ کو ہود اپنی اور پیچھے آپ کو فیول لائڈ ہے وہ بھی اوپن کرنے کا بٹن دیا گیا ہے سیٹ کی کشننگ کی بات کریں تو اس میں آپ کو ٹو ٹون پرفیریٹڈ لائڈر دیا گیا ہے جس کی کشننگ کافی سافٹ ہے اور کافی کمفرٹیبل سیٹ ہے اس کی جہاں پر بھی آپ کو یہ وائڈ کلیٹ کی سکریپ ملے گی تو اس کے نیچے کا جو میریٹیئر ہے وہ آپ کو پیانو بلیک کلر کا ہی ملے گا اور اس کے ساتھ نیچے بارٹن پر یہ آپ کو سلور لائننگ دی جاتی ہے جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتی ہے اوپر کی طرف ہیں تو یہاں پر آپ کو آٹو ڈیمنگ ریئر ویو دیا جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو سین وائزر میں اس کے میریٹی میرر دیا جاتے ہیں اور اس کے اوپر کے جانے بھی آپ کو لائٹ بھی دی جاتی ہے اور پیسنجر سیٹ میں بھی آپ کو یہی آپشن دیکھنے کو ملتی ہیں کگر میں اوپر کے جانے پر آپ کو پینرانے کی سانگیروپ دی ہوں ہے اور اس میں آپ کو مل جاتی ہیں اور اس کی روشنی ہے کافی اچھی ہے اوپر کے جانب آپ کو پینارانک سنروف دیکھوں کو مل جاتے ہیں جس کو آپ یہاں پر ون پوچھ سے اوپن کر سکتے ہیں ایک مرتبہ پوچھ کرنے سے اس کا جو کاربیٹ ہے پینارانک سنروف کا وہ حج ہے اور دوسری مرتبہ اس کو پوچھ کرنے سے اس کا جو سنروف ہے پینارانک سنروف ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے کافی بڑا تقریباً دو کنال کا سنروف ہے یہ کافی بڑا سنروف اس بار کافی بڑا سنروف ہے اس ڈاڑی کا اور اس کو کافی اچھی کوالٹی کا سنروف لگ رہا ہے اور کافی بڑا سنروف ہے جو پچھلی رو تک جاتا ہے اور اس کو کلوز کرنے کے لیے جس اس بڑھوں کو آپ نے ایک مرتبہ نیچے کی طرف پوچھ کریں گے تو اس کا جو سنروف ہے وہ کلوز ہو جائے گا اور دوسری بار پوچھ کرنے سے اس کا جو کاربیٹ ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے سپیس کی بات کریں تو اس میں آپ کو یہاں پر بیک چھوٹی سپیس دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کا جو آم ریسٹ ہے اس میں بھی آپ کو اچھی سپیس دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اگر آپ اس کا یہاں سے سبڑٹر ہٹالیں تو اس کی سپیس مزید بھر جاتی ہے جو کافی اچھی بات ہے کافی اچھی گہری سپیس بن جاتی ہے اس پر اور اس کے گلو باکس میں بھی آپ کو جس ون پش کر کر آپ گلو باکس اوپن کر سکتے ہیں گلو باکس میں بھی کافی اچھی ایمپل سپیس ہے اور اس میں آپ کو ایمبین لیڈ بھی مل جاتی ہے اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی لیڈ مل جاتی ہے جو راکٹ ایم کافی اچھی چیز ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ڈرائیور اور پیسنجر میں بھی اچھی سیڈ ڈور پر بھی سپیس دیکھنے کو مل جاتی ہیں سیفٹی فیچرز کی بات کریں تو اس میں آپ کو سکس ایر بیکس مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ای بی ایس ای بی ایس ٹریکشن کنٹرول کی آپشن بھی آپ کو مل جاتی ہے چلتے ہیں بیک رو کی طرف دیکھتے ہیں بیک رو کی کیا وہی جنس ہیں بیک رو کی اگر بات کریں تو بیک رو کی انٹری ایکزٹ بھی کافی اچھی ہے کافی بڑی انٹری ایکزٹ ہے اس میں اور اس میں آپ کو بیک رو کے دور کی بات کریں دور میں بھی آپ کو پاور وینڈو دیکھنے کو مل جاتی ہے اسی میں وہی آپ کو بلاک کروم پیانو بلاک کلر کا مٹرین مل جاتا ہے پیچھے کی جو اپنر ہے وہ بھی سلو کلر میں ہی ہے اور نینچے کے جانب آپ کو باٹل ہولڈر کی سپیس بھی دی گئی ہے بیک روگی جو ایجیسمنٹ ہے وہ آپ مینول ایجیسنٹ ہے آپ مینول ایجیسنٹ کر کے اس کی اپنی پوزیشن جو ہے اس کی جو پوزیشن اپنی مطابق سیٹ کر سکتے ہیں فرن کی ٹرائیور سیٹ ہے وہ میں نے فل پیچھے کی ہوئے میں پاس ابھی بھی کافی اچھا سپیس موجود ہے اور اس کے بیک رہی ہیں آپ کو دیکھنے کی جگہ بھی دی جاتی ہے اوپر کے جانبا آپ کو ہینڈا گریپز دی جاتی ہیں اس کو خالٹی کا پی اچھا ہے اس میں آپ کو 是 بی ساکٹ اور بارہ وارڈ کا ساکٹ بھی دیشنے کو مل جاتے ہیں جس میں آپ اپنے لپٹاب لگا کے چارج کر سکتے ہیں اس کا جو بیٹ ہے وہ فلیٹ ہے فلیٹ بیٹ آپ کو دیا جاتے ہیں جس میں آپ ایزی لی تین بندے آرام و سکون سے بیٹھ سکتے ہیں پیچھے کی آپ کو تین ہیٹ لیس دی جاتے ہیں بیک سیٹ میں اور اس میں آپ کو تین سیٹ ویل بھی دیشنے کو مل جاتی ہیں پیشلی سیٹ بھی ہے کافی کمفرٹی بل ہیں کافی اچھی سوفٹ لیدر سیٹ تو کافی سوفٹ پیڈنگ ہے ان کی بیک سیٹ کی وزیشن بھی بھری نہیں ہے اچھی ہے اگر آپ کمپرومیس کریں تو شارٹ جننی کے لیے آپ کے لیے شارٹ جننی کے لیے ٹھیک ہے لیکن لانگ میں آپ کو تھوڑا کمپرومیس کرنا پڑے گا اور بیک سیٹ کی کشننگ بھی کافی اچھی ہے اوپرے کی جانے بیک سیٹ میں بھی آپ کو ایر بیک سی اپشن دی جاتی ہے اوپران گاڑی کی انٹریلر کوالٹی کی بات کریں تو سیون سیٹر کے سافت سے اس کی کوالٹی کافی اچھی ہے کہیں سے یہ ایسی گاڑی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی لو گریڈ کوالٹی ہو اس کی کوالٹی بائی سے گاڑی بہت سبردست ہے اور بیک سیٹ میں ہی آپ کو دو ہیڈریز بھی پروائیڈ کیے گئے ہیں اور اسی میں ہی آپ کو سیل بیلز بھی پروائیڈ کی گئی ہیں بات کریں گا کیا سرنٹو کے انجن کے بارے میں تو یہ ڈوال آور ہیڈ کیم شیف انجنل اس میں انسٹالڈ ہے سسٹین والف اور یہ ون سیونٹی ٹو ہارسپاوٹ پرویوز کرتا ہے ٹو ہنڈر ہے ٹوانڈی فائیڈ میٹر میٹر آف ٹاک پر اس کو جو ہڈ اوپنر کے لیے آپ کو اس میں ہائیڈرلک جیکس دی گئے ہیں جو کافی اچھی چیز ہے اور اس کی کوالٹی کی بات کریں تو نو ڈاؤٹ کوالٹی اس کی بہت زبر نست ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فٹ اینڈ فنشنگ گاڑی کی ہٹ میں ایک میٹریل دیا گیا ہے جو گاڑی کی نائس کو ریڈیوز کرتا ہے کافی کارامہ چیز ہے یہ بھی تو ویورز یہ تھا کیا سولینٹو ٹو ڈاؤزن ٹوئنٹی وان کا فرسٹ لوک ریویو آپ پر یہ ریویو کیسا لگا کمیس سکشن میں ضرور بتائیے گا مزید معلومات اور بوکنگ کے لیے نیچے دیئے کے نمبرز پر رابطہ کریں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لکھ کریں آپ کو یہ ریویو کیسا لگا کمیس سکشن میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں اپنے اور اپنے گرد و نوہ کا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی